اسی طریقے سے ان عظیم اوقات میں سے جن میں اللہ رب العالمین دعاوں کو قبول کرتا ہے ایک وہ وقت بھی ہے جب بندہ کفار اور مشرقین سے میدان جنگ کے اندر لڑنے کے لئے کھڑا ہو میدان جنگ میں کفار اور مشرقین سے نبردازمہ ہو ان سے کفار سے قتال جاری ہو اس موقع پر اگر بندہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے تو وہ دعائیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے جیسا کہ سہل بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ابو دعود وغیرہ میں ان الفاظ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتان لا تردان دو دعائیں ہیں دو وقت کی دعائیں ہیں کہ وہ رد نہیں ہوتی یا بہت کم رد ہوتی ہیں او قل ما تردان ادعاو عند الندا اذان کے وقت کی دعا جس کے تعلق سے بات گزر چکی ہے وعند البعث اور لڑائی کے وقت کی دعا لڑائی یعنی قتال کفار اور مشرقین سے میدان جنگ کے اندر قتال حین یلحم بعضہم بعضا حین یلحم بعضہم بعضا جب مسلمانوں مسلمانوں اور ان کے دشمنوں کا گتھم گتھا ہو جائے دونوں ایک دوسرے سے مل جائیں لڑتے ہوئے یعنی میدان مارکہ کے اندر قتال کے سلسلے میں جھوٹ جائیں اس وقت میں اگر بندہ اللہ رب العالمین سے دعا کہے کہ رب کریم کی بارگاہ ڑے 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 ڌے ڑے ڤے